بسم اللہ الرحمن الرحیم روم کیا چیز ہے ڈسکس اس ڈیفرنٹ ٹائپس اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس بیان کریں روم 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 سٹینڈ فار read only memory یعنی کہ اس کو صرف read only memory کہتے ہیں ایسی memory جس کو صرف read کیا جا سکتا ہے ہم اس کے اندر کچھ ٹائٹ نہیں کہا سکتے the instruction in rome prepare the computer for user for use these instruction can only be read but cannot be change and delete یعنی کہ ایسی instruction جو computer کے اندر پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہیں جو سبس کلر کی chips ہوتی ہیں ان کے اندر جو instruction لکھی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے بلکہ وہ ایک hyperfile machinery کے ذریعے اس کے اندر coding لکھی جاتی ہے hyperfile scientists اس کے اندر coding لکھتے ہیں تو اس لکھی ہوئی memory کو ہم delete نہیں کر سکتے صرف اس کو read کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر کون کونسی instruction لکھی ہوئی ہیں it is not possible to write new information یعنی کہ روم کے اندر ہم اپنے پاس کوئی new instruction نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ machinery کے ذریعے انہوں نے اس کے اندر coding کی ہوتی ہے جس کو ہم نہیں پر سکتے that is why it is also known as read only memory تو یہی وجہ ہے کہ روم کو ہم read only memory بھی کہتے ہیں روم stores data and instruction permanently تو اس کے اندر جو data اور instruction لکھی ہوتی ہیں وہ permanently ہوتی ہیں permanently کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح RAM میں ہوتا تھا کہ data art store پہ اس کے اندر ہوتا تھا اور اگر light چل جاتی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی ویڈیو پلے ہو رہی تھی یا کوئی song پلے ہو رہا تھا جیسے ہی ویڈیو باندھ ہوتی ہے جیسے ہی light باندھ ہوتی ہے تو وہ ویڈیو باندھ ہو جاتی ہیں یعنی کہ اس کے اندر جو data وہ lost ہو جاتا ہے لیکن روم کیا ہے روم کے اندر permanently data available رہتا ہے یعنی کہ جو بھی اس کے اندر instruction لکھی ہوئی ہیں وہ permanently ہے اگر light چلے بھی جاتی ہے ہم دوبارہ کمیٹر کو اون کرتے ہیں تو اس کی instruction دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں When the power is switched off the instructions stored in Rome are not lost تو جو اس کے اندر instruction لکھی ہوتی ہیں وہ lost نہیں ہوتی That is where Rome is known as non-volatile memory تو یہی وجہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ non-volatile ہے non-volatile کا مطلب یہ ہے کہ اگر electricity یا current بند ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو data وہ lost نہیں ہوتا The information in Rome is stored by the manufacturer جو اس کو manufacture کرتا ہے بناتا ہے science done یا کوئی اس کے اندر laboratory یا lab کے اندر تو اس کے اندر جو information لکھتے ہیں وہ manufacture لکھتا ہے When the commuter is switched on the instructions in Rome are automatically loaded into the memory of the commuter تو جیسے commuter کو ہم own ہون کرتے ہیں تو اس کے اندر جو instruction ہے وہ automatically load ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم commuter کو own کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے کچھ instruction ہمیں سامنے نظر آتی ہوئے کچھ چیزیں load ہو رہی ہوتی ہیں کبھی blank player ہو جاتا ہے کبھی اس کے اوپر ABC لکھنا لکھی ہوئی نظر آنا شروع جاتی ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں کون کر رہا ہے یہ تمام چیزیں ان کے اندر جو پہلے memory ہے روم اس کے اندر instruction لکھی ہوتی ہیں تو وہ چیک کرتا ہے کہ تمام چیزیں اوکے ہیں for example input devices واری ڈوائس اس کے ڈرائیور پھر اس کے بعد روم اس کے بعد RAM کی existence ویکھے گا کہ RAM ہے یا نہیں ہے اس کے بعد وہ پروسیسور کو چیک کرے گا اس کے علاوہ وہ بھی جتنی بھی چیزیں اس کے اندر اسٹال ہیں سب کو دیکھے گا تو یہ تمام کی تمام instruction لکھی ہوتی ہیں پہلے جو ہر چیز کو چیک کرتا ہے وہ ROM کے اندر ہوتی ہیں تو اس کا کام یہ ہی ہے کہ اس نے ہر دفعہ جب کمنٹر اونن ہے تو اس نے چیک کرنا ہے پی روم ای پی روم اور ڈبل ای پی روم پی روم کیا ہے پی روم stand for programmer read only memory this form of ROM is initially blank تو یہ initially blank ہوتی ہے یعنی کہ اس کے نام سے ظاہر ہے پروگرام ایبل یعنی کہ ایسی جس کے اندر پروگرام لکھا جا سکتا ہے پہلے وہ blank ہوتی ہے اور اس کے اندر بعد میں لکھا جاتا ہے the user یا manufacturer can write data and program on its using special device تو یہ ایسی ٹائپ ہے جس کے اندر کوئی user یا manufacturer اس کے اندر چیزیں لکھ سکتا ہے یعنی کہ ایک بھی blank ہم لے گیا ہی ہے ROM اور اس کے اندر ہم نے اپنی مرضی کا مطابق لکھ رہی ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کی بورٹ سے لکھنا شروع کر دیں یا کسی پروگرامی لینگویج کے اندر بلکہ یہ ایک special devices ہوتی ہیں ایک لیب کے اندر ہائپر فائد چیزیں ہوتی ہیں مشینری ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کے اندر کوڈنگ لکھے جاتی ہے the user can write data and instruction on its own once تو ایک دفعہ اس کے اندر instruction لکھے جا سکتی ہیں if there is any error تو instruction the error can not be removed from the chip becomes unusable تو اگر آپ نے کوئی mistake کر دیا ہے instruction لکھتے ہوئے تو وہ mistake ہی رہے گی آپ اس کو دوبارہ change نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے mistake کر دیا تو وہ آپ کے لئے ضائع ہو جائے گی اس کے بعد جو دوسری type ہے eprom eprom stands for erasable programmable treated only memory یعنی کہ جس کو ہم erase کر سکتے ہیں جس کو مٹا سکتے ہیں this form of rom is initially blank یہ بھی initially blank ہوتی ہے اور جیسا اگر نام سے ظاہرہ programmable تو اس کے اندر اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو لکھنے کے بعد اگر ہم نے کوئی change نہیں کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں the user can then write new program تو special device کے ذریعے پہلے اس کو raise کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر دوبارہ کوئی new instruction لکھ سکتے ہیں eprom کیا ہے eprom stands for electronically erasable programmable read only memory in this memory user can raise and write instruction with the help of electrical pulses if there is any error in the writing instruction this user can raise the content electronically یعنی کہ electronically اگر ہم نے کوئی چیز لکھنی ہے یا erase کرنی ہے تو وہ تمام کا تمام کام electronically ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ electronical erasable programmer read only memory ہے اس کے بعد list of some different between sram sram ram sram sram expensive refresh less power it is more expensive complex and less compact so DRAM سب چیزیں اس کے اُلٹی در آ جائیں گے list of some different between ram 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 is a temporary memory and ram data in the ram can be changed and rom change instruction in the ram change continuously and ram is volatile and the instructions are returned into the ram at the time of execution execution اور execution ہو رہا ہوتی ہے تب اس ram کے اندر memory instruction آتی ہیں اور اس کے اندر انسٹرکشن لکھتی جاتی ہیں list of some different between p-rom p-rom وہی ہے programmable اور ep-rom تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پہلے دیکھا یہ تمام چیزیں وہیں ہیں what is cache memory cache memory کیا چیز ہے how does this affect the working of cpu اور cpu کی working کے اوپر یہ کس طرح affect کرتی ہے cache memory cache pronounce cache is a small and very fast memory یہ چھوٹی اور بہت fast memory ہے it is designed to speed up the transfer of data and instruction اس کو design اس لئے کیا گیا کہ یہ data اور instruction کو تیزی سے transfer کرے it is faster than ram اور یہ ram سے بھی fast the data and instruction data most recently most frequently used by cpu are stored in the cache memory تو اس کے اندر philosophy یہ ہے اس کے پیچھے concept یہ ہے کہ جو چیز ہم بار بار use کرتے ہیں جس data کی میں بار بار ضرور پتی ہے وہ ہم cache میں رہ دیتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بار بار وہ processor کو ادھر نہیں جانا پتا ram کے اندر hard کے اندر نہیں جانا پتا data کو لینے کے لئے اور وہ کیا کرتا ہے وہ cache سے ہی فارا فارٹ پکر کے ادھر سے ہی use کر لیتا ہے تو یہ اس کا concept تھا کہ جو بھی ہمیں data frequently چاہیے ہوتا ہے اس کو پکر کے وہ cache میں ملا دیتے ہیں the data and instruction are retrieved from ram when cpu used for the first time first time جب اس کو use کرتا ہے تاب تو اس نے ram سے data لینا ہوتا ہے لیکن copy of data instruction is stored in cache تو اسی وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک copy cache کے اندر store کر کے رکھ دی جاتی ہے data کی the next time the cpu needs the data instruction it first looks in cache to next time اگر cpu کو پھر ضرور پرتے اسی data کی تو وہ سب سے پہلے دیکھے کہ یہ data cache میں پڑا ہوا یا نہیں if the required data is found there اگر وہ data وہاں سے مل جائے it is retrieved from the cache memory instead of the main memory تو کیا کرتا ہے وہاں سے data retrieve کر لیتا ہے the speed up the working of the cpu تو اس طرح کیا ہوتا ہے cpu کی speed بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہیں اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کہیں اللہ حافظ